السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ قربانی کرنے والے حضرات بالخصوص متوجہ ہوں وہ آج شام یعنی بروز اتوار گیارہ جولائی دو ہزار اکیس اسلامی تاریخ تیس زلقادہ چودہ سو بے آلیس ہجری آج شام سے پہلے پہلے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی حجامت بنوالے غیر ضروری بال کاٹنے ہیں صاف کرنے ہیں تو ان کو صاف کر لیں اسی طریقے پر ناخن کاٹنے والے ہیں تو ناخن کاٹ لیں وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں سب کے لئے یہ حکم ہے اور مستحب ترین عمل ہے افضل ترین عمل ہے اور عمل یہ ہے کہ جو زلحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس چاند کے نظر آنے کے بعد وہ قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے ناخن بھی نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی سن وفات 63 ہجری ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رواہ النسائی اور مسلم شریف میں بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں مشکات شریف میں بھی یہ حدیث اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو زلحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہے وہ اپنے بال اپنے ناخن نہ کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے اس لئے قربانی کرنے والے حضرات مرد و خواتین وہ سب کے سب آج ہی اپنی حجامت وغیرہ بنوالیں تاکہ اس ثواب کو پانے والے بھی بن جائیں ثواب کے حقدار بن جائیں لیکن ایک بات یاد رہے اگر کسی سے یہ کام نہیں ہو سکا اور ان دس دنوں میں قربانی سے پہلے پہلے ناخن کاٹنے کی حاجت پیش آ رہی ہے بال کاٹنے کی حاجت پیش آ رہی ہے یا کٹوا لیے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا مستحب کا معنی یہ ہے کر لیا تو ثواب ہے نہ کیا تو گناہ کوئی نہیں ہے لہٰذا جو ثواب حاصل کر سکتے ہیں وہ ضرور کوشش کریں کہ آج ہی اپنی حجامت بنوالیں اور ناخن بھی کٹ لیں تاکہ اس عظیم ثواب کو پانے والے اور اس کے حقدار بن جائیں اللہ تعالی سب کے قربانی قبول فرمائے اللہ تعالی سب کو استطاعت اور توفیق نصیب فرمائے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور بھی قربان کریں اور اللہ کے لیے اپنی نجائز خواہشات کو بھی قربان کریں اللہ کے لیے اللہ ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے